صحابے کرام نبی کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے آپ ترمیزی شریف اٹھائیے اب واب الدعوات اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن حنیف وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے جو نابینا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے نبی نے فرمایا صبر کرو گے تو ثواب ملے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثواب کی کیا کمی ہے جب آپ کا دامن پکل لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرہ کا دیدار کر سکوں آپ کے روخِ انور کو دیکھ سکوں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا آئیز اسپیشلیسٹ کے پاس چلے جاؤ آئیز اسپیشلیسٹ بھی کسی اندھے کو آنکھ نہیں دے سکتا لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی کیا ہے اللہ نے تمام خزانوں کی کنگیاں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجہ بہر سخاوت پہ لاکو سلام نعمت بھانٹا جس سمت وزی شان گیا ساتھی ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ پتی پتی پھول پھول یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا فرما دیں میری آنکھ روشن ہو جائے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تازہ وضو کرو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ دو رقات نماز پڑھو اور نماز کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہم انی اسالو کا وَأَتَوَجْحُوا إِلَيْكَ بِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحْمَةٍ انی تَوَجْحَتُو بِكَ الٰرَبِّ فِي حَاجَتِ حَاضِهِ لِتُغْزَالِ لِي اللہم فَشَفِّعُوا فِيْا اے اللہ میں تُسْحِ مانگتا ہوں تیری طرح متوجہ ہوں اس نبی کے وسیلے تھے جن کو نبی رحمت بنا کر تُو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اے میرے پروردگار نبی کی شفارش کو میرے حق میں قبول فرمالے جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں گئے تھے تو نبی نہ تھے جیسے ہی نماز کے بعد نبی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہوتا تو صحابی رسول نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانگتا نبی اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتے اللہ اس شرکیہ دعا کو قبول نہ فرماتا لیکن صحابی کا دعا مانگنا نبی کا تعلیم دینا اللہ کا دعا کو قبول کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدات نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے لا ورب بلر جس کو جو ملا تم سے ملا بڑتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ بتائیے علم غیب کا عقیدہ صحابہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے اور علم غیب کا عقیدہ ہم بھی رکھتے نبی کے وسیلے سے صحابہ دعائیں مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے نبی کے وسیلے سے ہم بھی دعائیں مانگتے تو جو صحابہ کا عقیدہ ہوا ہی تو ہمارا عقیدہ ہے یہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں یہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنے کو شرک بتاتے ہیں تو یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے یہ صحابہ کی عقیدے پر نہیں ہیں لاکھ نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں قرآن کی ترابت کریں لیکن نبی نے فرما دیا ہے کہ جنتی فرقہ وئی ہے جو صحابہ کے راستے پر اور اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت کیا اسی طاقت دی ایسا پاور دیا کہ جس کی شفاعت کر دیں وہ جنت میں چلا جائے اللہ کے نبی جب میراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کتنا عطا فرمایا اور نبی نے کتنا لیا اس کی کوئی تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن میراج سے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعتِ کبرہ کا منصب عطا فرمایا دنیا میں بھی شفاعتِ کبرہ کا منصب اور آخرت میں بھی شفاعتِ کبرہ کا منصب آخرت میں بھی جب تک پیارے مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے اس وقت تک حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول کو شفاعت کی جرات نہیں ہوگی سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے لیکن سارے نبی کہیں گے ازہبو الہ غیری ازہبو الہ غیری لیکن پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو پیارے مصطفیٰ نہیں کہیں گے ازہبو الہ غیری بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے رویں گے تو پرگردگارِ عالم فرمائے گا یا محمد ارفہ راسک قل دسمہ اشفات و شفا اے محمد اپنا سر اٹھائیے کہیے کیا کہتے ہیں مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو فتح باب شفاعت آپ کے ہاتھ پر ہوگا سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اولو میں یک رہو باب الجنہ سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھٹ کھٹا ہوں گا میرے لئے پھاٹک کھولا جائے گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں انا سید وولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت میں نبی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کے صدقے میں آدم بھی شفاعت کریں گے نو بھی شفاعت کریں گے شیس بھی شفاعت کریں گے زکریہ بھی شفاعت کریں گے یہیہ بھی شفاعت کریں گے حضرت عبراہیم خلیل اللہ اسمائل زبی اللہ بھی شفاعت کریں گے سارے انبیاء شفاعت کریں گے تمام علماء اور صلحہ شفاعت کریں گے شفاعت کا تاعت پیارے مصطفیٰ کے سر پر رکھا جائے گا تو آخرت میں شفاعتِ قبرہ کا منصب آپ کو عطا کیا گیا اور دنیا میں بھی شفاعتِ قبرہ کا منصب آپ کو عطا کیا گیا آپ جس کی شفاعت کر دیں جنت واجب اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یدخلو من امتی سبعون الفا بغیر حساب و کتاب بغیر حساب و کتاب کے میری امت کے ستر ہزار افراد جنت میں جائیں گے وجوہ ہم کل قمر لیلت البدر ان کا چہرہ چودہ ہمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور یہ ستر ہزار آگے پیچھل جنت میں نہیں داخل ہوں گے ایک سات قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے لا یدخلو اولہم حتی یدخل آخرہم جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اکا شاہ ابن محسن حسدی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ادع اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جو ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے آپ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کہ ان ستر ہزار میں میرا بھی نام شامل ہو جائے بتاؤ صحابی کا آکر عقیدہ نہ ہوتا کہ نبی جنت میں بھیج سکتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں اپنی درخواست کیوں پیش کر دے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں مجھے دنیا میں شفاعت کا پاور نہیں قیامت میں شفاعت کا اختیار ملے گا تو قیامت میں اپنی درخواست پیش کرنا اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں اپنی شفاعت کا پاور ظاہر کرتے ہوئے اختیار فرمایا انتا مرہم جاؤ ان ستر ہزار میں تمہارا بھی نام شامل کر دی نبی کو جنت میں بھیجنے کا پاور اور اختیار ہے کی نہیں ہے تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگارِ عالم نے جبریلِ امین کو میرے پاس بھیجا بخاری شریف کی حدیث ہے اور جبریلِ امین نے کہا اے پیارے مصطفیٰ اللہ نے آپ کے سامنے دو راستہ رکھا ہے دو آفشن رکھا ہے دونوں میسے جس کو چاہیں آپ چن لیں پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے لیکن آدھی امت کو حساب و کتاب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو کون حساب دے پائے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے بجنت میں جائے گا آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے لیکن جو آدھی امت بچے گی اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا یہ پہلا آفشن اور دوسرا آفشن یہ ہے کہ اگر آپ جاہیں تو آپ کو شفاعت کی کنجی دے دی جائے شفاعت کا پاور دے دیا جائے آپ جس کی شفاعت کر دیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاخْتَرْتُ شَفَاعتَ میں نے شفاعت کا پاور حاصل کر لیا شفاعت کی کنجی حاصل کر لی اب اس وقت تک میں شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُوْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا انقریب پروردگارِ عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائے نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا اللہ فرماتا ہے اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا اِذَنْ لَا اَرْدَا وَبَاہِدُ مِّنْ اُمَّتِ فِنَّا میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے اس لئے نبی کی شفاعت برحق ہے جو دنیا میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہے وہی میدانِ محشر میں نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے بتاؤ میرے نبی کی شان کیا یہ وقت